بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ہم خود کلامی میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہمارا آج کا موضوع اردو کے ایک نہائی تہم افثانہ نگار غلام عباس کا افثانہ جواری ہے جیسے کہ افثانے کے عنوان میں بہت ساری بات میں شامل ہے غلام عباس بیسویں صدی کے آدمی ہے بیسویں صدی کے بارے میں ناکدین کی یہ رائے ہے عالمی سطح پر کہ بیسویں صدی کا زمانہ دنیا میں انقلابات کا زمانہ ہے کیونکہ اس میں سنتی انقلاب آیا بیسویں صدی سے پہلے ڈاروین کی تھیوری نے کال مارکس کے نظریات نے سگمنٹ فرائٹ کے نظریات نے جو ہمارا اضطمائی شہور ہے اسے بہت بری طرح جھنجوڑ کر رکھ دیا جو انسان کے متعلق اس کے اشرف المخلوقات ہونے کے جو تصورات ہیں انہیں بری طرح ایک ذکھ پہنچائی اور یہ تصور رائد ہونے لگا کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کی بجائے کوئی ایک جو زمین کے جو جغرافیائی معاملات ہیں اور یہ جو یونیورس ہے جیسے آپ کائنات کہتے ہیں اس میں ہونے والے ایک فطری عمل کا نتیجہ ہے جیسے آپ بیگ بینک تھیوری کا نام بھی دیتے ہیں تو اس بیسویں صدی کا اختصاص جو اردو عدب کے ساتھ ہے وہ اردو افسانے کی صورت میں ہے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بیسویں صدی اردو افسانے کا سنہری دور ہے اس میں اردو افسانے نے جتنی ترقی کی اور انیس سو اسی تک آتے آتے ہیں وہ جن جہاد سے روشناس ہو گیا اگر آپ اسے پریم چاند سے یا سجاد ایدر یلدرم سے اس کی اپتدا کریں اور انیس سو اٹھارہ سو پچانوے سے ہی کر لیں تو انیس سو اسی تک آتے آتے ہیں ان اسی پچاسی برسوں میں افسانے نے جو سفر کیا اس کو وہ سفر اگلے بیالیس سالوں میں وہ ارتقائی منزلیں اس نے شاید تیہ نہیں کی عدب میں چونکہ کوئی بات حتمی رائے نہیں ہوتی اس لیے ہم اس میں شاید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ممکن ہے کوئی ہمارے دوست یا ناکدین اس رائے سے اتفاق نہ کرتے ہو اور ان کا خیال ہو کہ جو ہمارا اس کے بعد کا افسانہ ہے وہ بیسویں صدی کے افسانے پر حابی ہو لیکن متون یہ واضح کرتے ہیں کہ بیسویں صدی کا افسانہ اپنے موضوع تقنیق فن کی بلندی معشرتی شعور اور جو سماج میں جو اتھل پتھل ہے جو بیسویں صدی میں برخصوص ہندوستان کا حصہ بھی بنی بیسویں صدی میں ہندوستان دو بار ٹوٹا پہلی بار انیس سو سنتالیس میں دوسری بار انیس سو اٹالیس میں تیسری بار انیس سو اکتر میں ہم انیس سو اٹالیس کو درگزر کرتے ہیں جبکہ جو کشمیر میں جو ڈسپیوٹ ہے یا جو اختلاف ہے وہ بھی جو گریٹر ہندوستان ہے اسی کا حصہ ہے اس اتھل پتھل کے اثرات اشرافیہ پر تو پڑے ہوں گے یقیناً لیکن عدب کا بالخصوص جو ایک کاری ہے یا عدب کا جو بالخصوص ناظر ہے یا اس کا مخاطب ہے وہ اشرافیہ نہیں رہی بیسویں صدی کا یہ بھی اختصاص ہے بیسویں صدی سے پہلے اشرافیہ ہی صرف عدب کی نمائندگی کیا کرتی تھی اور عدب جو کہ قسائد کی صورت میں تھا درباری شاعری کی صورت میں تھا غزلیہ صورت میں تھا داستانی صورت میں تھا وہ دربار اور دربار سے جوڑے افراد کے قصوں پر مبنی ہوا کرتا تھا بیسویں صدی میں ہندوستان میں بالخصوص اور انیسویں صدی سے پوری دنیا میں یہ روایہ ٹوٹنے لگی اور اس پر باقاعدہ تحریکیں بھی منظر عام پر آئیں اور آہستہ آہستہ جو دربار ہے اس کی جگہ عوام نے لے دی ویسے بھی لوگوں کا یہ خیال ہے مہرخین کا یہ خیال ہے کہ انسان کی جو تاریخ ہے اسے تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا حصہ ایسا ہے جس میں خدا کا تصور رائے جائے دوسرا حصہ ایسا ہے جس میں سلطان کا تصور رائے جائے اور تیسرا حصہ ایسا ہے جس میں عوام کا تصور رائے جائے تو ایک فکری سطب کی حد تک کتابی گفتگو کی حد تک ہم عوامی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں جس میں جمہوریت طاقت کا منبع ہوتی ہے طاقت یا سلطان یا شاہی فرمان نہیں اس عوامی زمانے میں اردو عدد میں اردو افسانے نے بے حد ترقی کی اردو افسانے کی یہ جو سنف ہے اس میں بے شمار ایسے نام ہیں جو نمائندہ افسانے نگاروں کے طور پر سامنے آئے سجاد حیدر یلدرم منشی پریم چند سعادت حسن منٹو علام عباس احمد اردیم قاسمی آزم کریوی پرمیشر سوری خشون سنگھ اسمت چغتائی کورت الین حیدر اشواق احمد بانو قدسیہ ممتاز مفتی قدرت اللہ شہاب منشیات رشید امجد ڈاکٹر انوار احمد اکرام یا محمد اکرام لیا قتلی احمد ندیم تونسوی کتنے نام ہیں یہ فیرست مکمل نہیں ہو سکتی اور ان فیرستوں کو اس لیے درمیان میں چھوڑنا پڑتا ہے کہ کسی ایسے دوست کا نام نہ رہ جائے جو بنیادی حیثیت رکھتا ہو اسلم سراج الدین کی صورت میں دیکھیں میں نام رہ گیا حامد سراج کی صورت میں مطین مرزا کی صورت میں شمسر امان فاروقی کی صورت میں یہ ایسے بڑے نام ہیں جنہوں نے اردو افسانے کو کئی نئی دنیاوں سے روش ناس کرایا اگر منٹو نے کالی شلوار لکھا تو لیا قتلی نے الٹی شلوار لکھا وہ یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے الٹی شلوار کو غلط ناموں کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے جبکہ یہ دو کتابوں کے مصنف جن کی آخری کتاب جھوٹے آدمی کے اعترافات اور پہلی کتاب پلیٹ فارم ہے دونوں افسانوی مجموعہ ہیں ان کا تحریر کردہ افسانہ الٹی کمیز ہے جس کا فیل وقت تو تجزیہ ممکن نہیں ہے علام عباس جو انیس سو سات یا انیس سو نو اختلاف پائے جاتا ہے بعض موقع کی ان کا خیال ہے کہ وہ انیس سو سات میں پیدا ہوئے لیکن اردو کی تاریخ نے انیس سو نو پر ساد کیا ہوئے کہ وہ انیس سو نو میں امریک سر میں پیدا ہوئے وہاں سے وہ لاہور آگئے لاہور سے انیس سو اٹیس میں وہ دیلی چلے گئے دیلی میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے پترس بخاری جنہیں آپ مضامین پترس کے حوالے سے جانتے ہیں حتیٰ کہ ان کے مضمون میبل اور میں اور یہ جو ان کی کتاب بھی ہے اس کے انوان کا انتخاب بھی غلام عباس نے کیا پترس غلام عباس سے بے حد متاثر تھے اور غلام عباس کوئی جو درسی تعلیم ہے وہ زیادہ حاصل نہیں کر سکے لاہور دیال سنگھ جو ہائی سکول ہے اس میں پڑھتے رہے دیلی کے بعد وہ بی بی سی میں ان کا انتخاب ہو گیا انیس سو اٹالیس میں پاکستان آگئے اور ریڈیو پاکستان کراسی کا حصہ بنے انیس سو انچاس میں انہیں پہلے پاکستان میں وزارت اطلاع تو نشریات کی ملازمت دی گئی اس کے بعد وہ بی بی سی لندن چلے گئے وہاں تقریباً چار سال تین سال سے زیادہ عرصہ مقیم رہے بی بی سی کے لیے کام کیا اور انیس سو باون میں واپس پاکستان آئے بی بی سی میں کام کرتے ہیں انہیں نے ایک انگلیستانی انگریز خاتون کرس سے شادی بھی کی انگلیستان میں یعنی لندن میں انہیں شہریت کا بھی اختیار حاصل تھا کہ اگر وہ چاہتے تو برطانوی حکومت انہیں اپنی شہریت دینا چاہتی تھی لیکن وہ بھی حب وطن کے خلجان میں مبتلا تھے تو واپس ملک عزیز یا ملک غریب پاکستان میں آگئے اور یہاں پھر نہایت مشکلات کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور پیہتر برس کے عمر میں انیس سو بیاسی میں کراچی میں انتقال کیا حتیٰ کہ کراچی کے وجہ اس گھر میں مقیم تھے وہ بھی انہوں نے کرز کی صورت میں مختلی لوگوں سے مقروض ہو کر وہ بنایا اور جو پیسہ وہ لندن سے لے کے آئے تھے وہ بھی ان سے خرچ ہو گیا پسمانگان میں چھ بیٹیاں دو بیٹے اور دو بیوائیں چھوڑی ایک زاکرہ نام کی جو انہوں نے پاکستان میں شادی کی یا ہندوستان میں شادی کی آپ جو بھی شمار کر لیں اور ایک کرس نام کے خاتون جن سے انہوں نے انگلینڈ میں شادی کی تھی اگر ان کی کوئی شوقوں کا ذکر کیا جائے تو غلام آباس ایک روایتی انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک روایتی مصنف عالم مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ کمال کے ستار نواز تھے اتنے اچھے وہ ستار نواز تھے کہ وائلن بجاتے تھے کہ انہیں بعض اوقات وائلن بجانے کی ملازمتیں تک آفر کی گئیں اور ان کی جو تنخواہ تھی وہ ریڈیو پاکستان کے تنخواہ سے زیادہ تھی لیکن انہوں نے خود کو عدب سے منصوب کیے رکھا یہ بھی اہم بات ہے کہ انہوں نے صرف بیس برس کی عمر میں جب انہوں نے مختلف رسائل کے لئے لکھنا شروع کیا تو ان کو رسائل ان کے افثانوں کی قیمت ادا کیا کرتے تھے تو انہوں نے عدب کو اپنی آمدنی کا ذریعہ محض بیس برس کی عمر تک بنایا اور تادم مرگ وہ اسی ایک آمدنی کے ذریعے جزوی طور پر ملازمتیں بھی کرتے رہے لیکن ان کا جو بنیادی یا مستقل ذریعہ آمدن تھا وہ فکشن نگاری ہی رہا علام باس نے افثانہ لکھا علام باس نے نوولٹ لکھا علام باس نے بچوں کا عدب لکھا انہوں نے موسیقی کے حوالے سے ان کی چیزیں موجود ہیں شترانج کے بڑے شوقین تھے نونمی مراشد اختر حسین رائپوری ناصر قازمی ان کے ساتھ لمبی لمبی شترانج کی بازی کھیلا کرتے تھے اور ان کے ہاں اسی طرح کی جو پیچیدگی ہے جو شترانج کا حصہ ہوتی ہے جو موسیقی کا حصہ ہوتی ہے اور وہ فنکاری جو ایک وائلن نواز جانتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اس کے تاروں کے ساتھ کھیل کر موسیقی کی نئی نئی لہریں تخلیق کرنی ہے وہی ساری صورتحال ان کے افسانوں میں دکھائی دیتی ہے افسان بھی مجموع ہیں ان کے زندگی میں چار چپے اور ان کی زندگی کے بعد ان کا ایک مختصر کلیات زندگی نکاب چہرے کے نام سے منظر عام پر آیا حقیقت میں دیکھا جائے تو علام عباس پر بہت کم تنقیدی کام ہوا ہے ان پر بہت دن ذکریہ یونیسٹی سے ڈاکٹر علمدار بخاری نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی کام بہت شاندار ہے جو بعد میں علام عباس شخصیت اور فن کے نام سے ہی شائع بھی ہوا اس کے علاوہ آپ کو علام عباس پر کوئی اتنا وقی اور اچھا کام نہیں ملتا سوائے علام عباس کے کچھ منتخب افسانیں جو بیکن بکس ملتان نے شائع کیے جس کے ساتھ علام عباس کے افسانوں کا طویل مقدمہ بھی شامل ہے ان منتخب افسانوں کے کچھ کتابیں ہندوستان سے شائع ہوئیں ان کی بھی صورت اسی طرح کی تھی کہ نسابی جو افسانیں ان کے انٹر کی سطح پر یا ہائی سکول کی سطح پر یا یونیسٹیوں کی جامعات کی سطح پر جو افسانیں پڑھائے جاتے ہیں یا جو منتخب افسانیں سمجھے جاتے ہیں ان کو مدون کر کے منتخب کر کے ان کے مقدمات لکھ کر لوگوں نے ان پر کتب شائع کی ہیں بالخصوص جس طرح اردو میں منٹو پر کام ہوا جس طرح کچھ اور قرط الانہدر پر کام ہوا ناصر قاظمی پر کام ہوا اس طرح سے علام عباس پر کوئی کام نہیں ہوا اور اس کی گنجائش آج بھی موجود ہے خاص طور پر جو کولونیل پیریڈ ہے اور جو پوس کولونیل پیریڈ ہے ان دونوں میں جسے آپ نو آبادیاتی زمانہ اور ماہ بار نو آبادیاتی زمانہ کہتے ہیں ان دونوں کے کردار کو معشرتی حوالوں سے جس خوبی کے ساتھ علام عباس نے بیان کیا ہے وہ کسی اور کا حصے میں نہیں آئی غلام بحث ابتدا میں جو بنگال کے ایک مشہور و معروف شائر ہیں رابندر ناد ٹیگور ان سے بے حد متاثر تھے اور ان کے کئی افثانوں میں ٹیگور کی جو تصور محبت ہے آپ جانتے ہیں کہ ٹیگور ٹیگور کو فطرت سناسی اور عشق و عاشق کے موضوعات میں اور آخری عمر میں ان کے اس میں خاص طرح کی صوفیانہ جھلک بھی دکھائی دیتی ہے مخصوص سمجھا جاتا ہے تو ابتدا میں ان پر ٹیگور کے اثرات ہیں لیکن بعد میں خود انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ کچھ وقت کے بعد ایک زندگی میں میرا ایسا وقت آیا جب میں نے چیک آف اور گورکی کو پڑھا تو جب چیک آف اور گورکی کو پڑھا تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ کہانی جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے یہی وجہ ہے کہ اردو ناکدین یہ کہتے ہیں کہ جس طرح منٹو پر کچھ جرمن تخلیق کاروں کے اثرات ہیں اسی طرح علام عباس پر جو روسی افثانہ نگار ہیں چیک خوف اس کے اثرات بڑے نمائیاں ہیں اگر آپ ایک چار سطروں میں علام عباس کے فن کو بند کرنا چاہیں تو وہ ایسے افثانہ نگار ہیں جن کے کردار عام ہماری معاشرتی زندگی کے نمائندہ ہوتے ہیں نونمیم راشد نے کہا کہ علام عباس عام آدمی کا داستان گو ہے گو راشد کے اس بیان کو لوگوں نے غلط مانی دیئے عام آدمی سے مراد کوئی ایک ایسا آدمی شمار کیا گیا جس کا زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہوتا یہی وجہ تھی کہ میں نے ابتدا میں اپنے دوستوں کو آگاہ کیا کہ ہم جس زمانے میں زندہ ہیں اسے عام آدمی کا عوام کا زمانہ کہا جاتا ہے اور آج جو جدید عدب ہے جسے آج آپ جدید امریکی تھیوری کے نام سے بازیافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تنقید کی صورت میں اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت دی جاتی ہے وہ عام آدمی کو دی جاتی ہے گو یہ تصور سب سے پہلے مائر عمرانیات یا عدبی سماجیات کی مائر مادام استیل نے دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی تخلیق پارے میں کرداروں کی عوصت وہی ہونی چاہیے جو عوصت زندگی میں پائی جاتی ہے جبکہ اس کے برعکس ہمارے ہاں کرداروں کی عوصت الٹ ہوتی ہے ہمارے عدب کے کردار اشرافیان سے متعلق ہوتے ہیں دربار سے متعلق ہوتے ہیں حاکمین سے متعلق ہوتے ہیں جن کے عوصت معاشروں میں چند فیصد ہوتی ہے چند یعنی دو یا چار فیصد ہم دو یا چار فیصد افراد پر اپنی تخلیقات کی بنیاد رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم چورانوے یا چھانوے فیصد افراد پر اپنی تخلیقات کی بنیاد رکھیں بیسویں صدی کے اردو افثانے نے بالخصوص اپنا مخاطب اور اپنا جو نریٹیو ہے اسے عام آدمی کی زندگی پر استوار کیا ان میں غلام باس کا پہلا افثانوی مجموعہ آنندی انیس سو ساٹھ میں شائع ہوا جس افثانے کا ہم تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جواری یہ اسی کتاب کا حصہ ہے ان کا دوسرا افثانوی مجموعہ جاڑے کی چاندنی انیس سو ساٹھ میں شائع ہوا جاڑے کی چاندنی پر غلام باس کو پاکستان میں آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا انیس سو سٹھ سٹھ میں انہیں حکومت پاکستان نے تمغہ امتحاد عطا کیا ان کا تیسرا افثانوی مجموعہ کانڈرس کے نام سے انیس سو انتر میں شائع ہوا جبکہ چوتھا افثانوی مجموعہ رینگنے والے کے نام سے انیس سو اسی میں شائع ہوا ان کا کلیات جس کا نام ہم پہلے سے بتا چکے ہیں زندگی نکاب چہرے انیس سو چھاسی میں دانیال بکس سے آج کل جو کتاب ہمیں دستیاب ہے نہیں معلوم اولین کتاب کس نے شائع کی میرے پاس نہیں ہے لیکن زندگی نکاب چہرے دانیال کی شائع ہوئی عام دستیاب ہے کوئی بھی طالب علم چاہے ایک مختصر سکلیات ہے جس میں پچاس کے اوپر نیچے کچھ افثانے ہیں جو غلام عباس کی کل زندگی کی مطاع ہیں ان افثانوں میں غلام عباس بہت بڑے بڑے افثانہ نگاروں کے کان کو ترتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کا جو شمار ہے اردو کے بہترین افثانہ نگاروں میں ہوتا ہے افثانے کے علاوہ انہوں نے ناولیٹ لکھا ان کے دو ناولیٹ چھپ کر منظر عام پر آئے پہلا ناولیٹ گوندنی والا تکیہ تھا جو انیس سو چھتیس میں چھپ کر منظر عام پر آیا اور یہ زمانہ آپ کو معلوم ہے ترقی پسند تحریک کے اروج کا زمانہ ہے اور دوسرا ناول ان کا جزیرہ سخنوران انیس سو اکتالیس میں چھپ کر منظر عام پر آئے جب پترس بخاری نے غلام عباس کو ریڈیو پاکستان میں ملازمت دی تو ان پر کافی اعتراضات کیے گئے پترس کے خلاف بقائدہ بورڈ اور ڈیریکٹرز میں جو قانونی مشاورتی کونسل تھی ریڈیو پاکستان کی اس میں اقراردات پیش کی گئی اور یہ مدہ رکھا گیا کہ پترس بخاری ریڈیو میں چاپلوسی اور جو اقربہ پروری ہے اس کے بنیاد رکھتے ہوئے قابل لوگوں کی بجائے نالائک یا کم پڑھے لکھے لوگوں کو جگہ دیتے ہیں جب اس پر بحث کا وقت آیا تو ان مترزین نے غلام عباس کا نام لیا اور یہ اعتراض کیا کہ ان کے پاس کوئی جامعاتی سند نہیں ہے کسی یعنیسٹی سے وہ پڑھے ہوئے نہیں ہے جس پر پترس نے تفصیلی جواب دیا ناکدین کا یہ خیال ہے اس پر تحقیق کرنے والوں کا یہ خیال ہے کہ پترس کو عمر بھر یہ کلک رہا اور وہ اپنی نیجی گفتگووں میں ذکر کرتا رہے کہ کاش جنہوں نے وہ اعتراض کیا تھا وہ اس دن موجود ہوتے جب پترس نے ان باتوں کا جواب دیا پترس نے بتایا کہ غلام عباس نے اس وقت جب انہوں نے اسے ریڈیو پاکستان کا حصہ بنایا چالیس سے زیادہ عالمی افسانوں یا تحریروں کے تراجم کر چکے تھے اور پترس کا دعویٰ تھا کہ ان میں سے کئی نام ایسے ہوں گے جن سے خود مترزین بھی آگاہ نہیں ہوں گے لہذا پترس غلام عباس کے بہت زیادہ مددہ تھے وہ ان کی قابلیت کے بہت زیادہ مددہ تھے انہوں نے عمر بھر غلام عباس کو اپنے قریب رکھا ان کی ستائش کی ان کے افسانوں کو بہت پسند کیا اور ان کو ہر حوالے سے جہاں وہ ان کے لئے کوئی راہ ہموار کر سکتے تھے راہ ہموار کرتے رہے غلام عباس کی زندگی کراچی میں گزری زیادہ جب وہ واپس آئے انگلینڈ سے کراچی میں رہے لیکن ناکدین کا یہ خیال ہے کہ انہیں اپنی سطح پر یہ ایک کلک تھا کہ ان کی زندگی میں جو مشکلات ہیں اس کا سبب ہمارا سماجی دھانچہ ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں جو سنتالیس کے بعد کا پاکستان ہے اس کا نقشہ بڑا عجیب و غریب ٹیڑا میڑا دکھائی دیتے ہیں اس کے کردار کئی طرح کی مختلف جہاد پر مشتمل ہوتے ہیں اس میں جو معاشرتی صورتحال ہے اس میں دو مختلف طرح کے جبر ہیں ایک وہ جبر جو فطرت کی طرف سے ہوتا ہے آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہم سب پر کچھ جو پابندیاں ہیں وہ فطرت لاغو کرتی ہے جبکہ غلامباز کے افسانے میں کچھ جبر ایسے ہیں جو معاشرہ لاغو کرتا ہے جواری بھی اسی طرح کا ایک افسانہ ہے جو ان کی پہلی کتاب انیس وڑتالیس میں منظر عام پر آنے والی آنندی کا حصہ بنا اس کتاب میں خود آنندی بہت زیادہ ان کا معروف افسانہ ہوا جس پر بھارت میں منڈی کے نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی اس کے علاوہ اسی پہلے کتاب مجموعے میں ان کا افسانہ ہمام میں کا بڑا شہرہ ہوا بعد میں ان کی افسانیں اورپورٹ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی اور کتبہ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی کئی افسانے ہیں جو غلامباز کے بے حد معروف ہوئے جواری بھی ایک مختصر سی کہانی ہے جس میں خاص مزاہیہ انداز میں معاشرے کی مختلف پرتوں کو ظاہر کیا گیا ہے یہ اسی طرح کا افسانہ ہے جیسا افسانہ اورپورٹ ہے یہ اسی طرح کا افسانہ ہے جیسا افسانہ سعادت حسنمنٹو کا محمد بھائی ہے جس میں جو کردار کی ظاہری حالت ہے یا جو اس کا خارجی روپ ہے وہ اس کے داخلی روپ سے متصادم ہے آپ جانتے ہیں کہ غلامباز کے افسانے اورپورٹ کا کردار جو لاہور کی مختلف سڑکوں پر مٹرگشت کر رہا ہے جس میں اورپورٹ پہن رکھا ہے اور جب وہ ایک ٹرالی کی زیاد میں آتا ہے تو اس کے اورپورٹ سے نکلنے والی دنیا ایک نیا قصہ سناتی ہے اور اس قصے میں شریک لوگ ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہوئے اور ایک طرح سے شرمانے لگتے ہیں جب غلامباز کے کرداروں کے داخلی روپ کو دیکھا جاتا ہے اور اس کا موازنہ ان کے خارجی روپ سے کیا جاتا ہے تو ایک خاص قسم کا استعزاء بلاند ہوتا ہے استعزاء ہمارے طالبین سمجھتے ہیں ایک ایسی کیفیت جس میں آپ معلوم نہیں کر پاتے کہ آپ کو ہنسنا چاہیے یا آپ کو رونا چاہیے آپ کو اداس ہونا چاہیے یا آپ کو خوشی محسوس کرنی چاہیے غلامباز کے ہاں یہ جو کرداروں کی دو روپ ہیں یہ غالب تخلیقات میں ہوتے ہیں آپ وہ ان کا ہمام میں دیکھ لیں آپ فینسی ہیر سیلون دیکھ لیں جہاں ایک باہر سے ہے وہ شخص جو اقتضا میں اپنی خدمات بلا عوض پیش کرتا ہے آخر کار پورے ہمام پر کابیز ہو جاتا ہے اور جو ہمام کے حقیقی مالکان ہوتے ہیں انہیں عجرت پر رکھنے کے بعد اور آہستہ آہستہ انہیں اس ہیر سیلون سے بھی فارغ کر دیتا ہے اسی طرح اوور کوٹ میں جو ایک بظاہر بڑا متمول انسان ہوتا ہے وہ اپنی چند سککوں کی ریزگاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں رکھتا کی حقیقت سامنے آتی ہے کتبہ کا کردار جو اپنی موت کے لیے جو تحریر وہ اپنے گھر پر آویزہ کرنا چاہتا ہے اپنا گھر تعمیر کر کے اپنے نام کی جو تختی باہر نصب کرنا چاہتا ہے وہی تختی اس کا کتبہ بن جاتی ہے تو یہ جو کرداروں پر معشرتی جبر ہے یہ غلام آباز کا سب سے بڑا موضوع ہے یہ وہ معشرتی جبر ہے جو فطرت کا لاغو کیا ہوا نہیں ہے پاکستان میں افراد دو طرح کے معشرتی جبر کا شکار ہیں ایک وہ جبر جو فطرت نے ان پر لاغو کیا ہوا ہے اور ایک وہ جبر جو نظام یا معشرتی نے ان پر لاغو کیا ہوا ہے اس لیے غلام آباز کے افثانیں جو عام آدمی کی جبر اور استحصال میں پسی ہوئی زندگی ہے اس کے نمائندہ افثانیں ہیں جواری مختصر سے افثان ہے جس میں ایک بازار میں ایک چھت ہے جہاں پر ایک شخص نکو نون کاف واؤ جس میں کاف پرشد ہے وہ جوہ کرواتا ہے جوہ آپ جانتے ہیں ایک تاش کے پتوں پر کھیل لے جانے والا کھیل جس میں پیسے کا لیندین ہوتا ہے شرطیں لگائی جاتی ہیں ہار جویت کے فیصلوں میں دولت ادھر ادھر ہوتی ہے قانونم یہ پاکستان میں جرم ہے لہٰذا کسی بھی جوہ کھیلنے والی جگہ کو بھی غیر قانونی غیر اخلاقی یا اخلاق باختہ قرار دیا جاتا ہے اور جو لوگ جوہ کھیلتے ہوں انہیں جواری کہا جاتا ہے اور انہیں معاشرے میں بڑی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے نکو کے جو جوہ کھانا ہے یا جوہ کھانا ہے جو ایک مارکیٹ کی چھت پر تھا وہاں جب چھاپا پڑتے ہیں تو وہاں موجود دس لوگوں کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی کیونکہ اس کمرے کا ایک ہی زینہ ہے جس پر پولیس آئی ہوئی ہے دوسری طرف ایک کھڑکی ہے جس سے بعض جواری یہ سوچتے ہیں وہ وہاں وہ اس دن اتفاق سے جواری نہیں تھے ماہر مشاق کھلا رہی ہیں یا جو عادتی ہیں وہ موجود تھے اور باقی آٹھ ایسے نہیں تھے جو بالخصوص یا بالعموم جوہ کھیلتے ہوں یا اس چھت پر آتے ہوں یا نکو سے ملتے ہوں بلکہ وہ اس دن اتفاقیہ طور پر وہاں موجود تھے اور پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جب پولیس ان سب کو کسی نہ کسی طریقے پکڑ لیتی ہے اور ان میں جو یہ سوچتے ہیں وہ کھڑکی سے کود جائیں تو انہیں پہلے تو یہ خوف ہوتا ہے کہ کودنے کی صورت میں ان کا جسم سلامت نہیں رہے گا ان کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی ان کی پسلیاں ٹوٹ پوٹ ہو سکتی ہیں لیکن ساتھ ہی ان نیچے دیکھتے ہیں کہ بازار میں بھی پولیس نے اچھی طرح سے گھیرہ اپنا تنگ کیا ہوا ہے اور ان کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ لوگ جو دس لوگ پولیس پکڑتی ہے ان میں دو پیشہور جواریوں کے علاوہ جو آٹھ لوگ ہیں ان میں ایک ٹھیکے دار ہے آپ جانتے ہیں کہ ٹھیکے دار کو آج بھی خاص طور پر سرکاری ٹھیکے دار کو کس قدر عزت میسر ہوتی ہے بلکہ اس وقت تو پاکستان کی قومی اور اس سبائی سمبلی میں غالب تعداد ٹھیکے داروں کی ہے جو سوسائٹیاں بناتے ہیں مکان بناتے ہیں سڑکے بناتے ہیں بنی ہوئی سڑکوں کو اوپر سڑکے بناتے ہیں ٹھیک سڑکیں توڑ کر پھر سڑکیں بناتے ہیں تو باعزت ایک معاشرے کا جو درمیانی طبقے کہ معاشرے کا ایک باعزت کردار اٹھیک کردار وہ ہوتا ہے ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے ایک مہاجن کا بیٹا ہے آپ جانتے ہیں ہندو میں مہاجن کو بڑا خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے اور معاشرے میں اسے مرکزی طور پر عام آدمی میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کا بیٹا ہے ایک بس کا ڈرائیور ہے جسے چونکہ غلامباس کے زمانے میں اسے لاری کھا جاتا تھا تو غلامباس نے لاری ڈرائیور اسے لکھا اور ایک چمڑے کا کاروبار کرنے والا شخص ہے اس کے علاوہ دو لوگ ایک منسک پنیواری اور دوسرا ایک وسیقہ نبیس وہ تو بالکل ہی اس جوے کے اڈے کا حصہ نہیں ہوا کرتے تھے منسک تو محض اوپر کچھ چھٹا لینے کے لیے جسے آج کل تو پاکستان میں یہ دستیاب نہیں ہے ورنہ پانچ روپے دو روپے ایک روپے کا چھٹا ہوا کرتا تھا جسے ریزگاری کہتے تھے آپ پانچ روپے دیتے تھے تو آپ بدلے میں دس پیسے پانچ پیسے کے سکھے جمع کیا کرتے تھے جو دکانداروں کو ضرورت ہوتی تھی جب وہ اوپر پہنچتا ہے منسک پنیواری تو جب چال دیکھتا ہے ان دو پیشہ اور جواریوں کی تو اسے دلچسپی محسوس ہوتی ہے اور وہ دو لمحوں کے لیے وہاں رک جاتا ہے اور وہی دو لمحے اس کے گرفتاری کا سبب بن جاتے ہیں دوسرا شخص وسیقہ نویس ہوتا ہے جو وہاں عمومن نہیں جایا کرتا سوائے اس کے کہ جب اس کے بیوی بچے میک کے چلے جائیں اور وہ رات رات بھر اپنی تنہائی سے چھٹکارہ پانے کے لیے اس جواری اڈے کا یا اس جواری کمرے کا عصہ بنتا ہے جب پولیس چھاپا مارتی ہے تو یہ صبح کا وقت ہوتا ہے یعنی ایسا وقت جب نہ دن چڑھا ہوتا ہے لیکن رات بھی تقریباً چھٹ چکی ہوتی ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ان دس لوگوں کو پولیس نیچے لے کر آتی ہے تو زیادہ رش انہیں نہیں دیکھ پاتا زیادہ لوگ انہیں نہیں دیکھ پاتے اور وہ اپنے کوٹوں میں اپنی چادروں میں اپنے جو لباس ہیں ان میں کسی نہ کسی طریقے مو چھپاتے ہو وہاں چلے جاتے ہیں جب انہیں تھانے دار جیل میں بند کر دیتا ہے حوالات میں جیل تو نہیں حوالات میں بند کر دیتا ہے تو ان پر ایک عجیب طرح کا سکتہ تاری ہوتا ہے کیونکہ ان میں سے دو جواریوں کے علاوہ آٹھ ایسے افراد ہیں جو معاشرے کے امیر اور غریب طبقہ سے تعلق رکھنے کے باوجود بائزت لوگ ہیں جو اپنے ساتھ لفظ جواری نہیں لگانا چاہتے جن کیا راز فاش ہونے کی صورت میں سرکاری ملازم کو تو یہ خطر ہوتا ہے کہ اس کی پندرہ سالہ نوک نہیں بھی جا سکتی ہے یہاں غلامباس کا فن جو معاشرتی شہور ہے اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ سامنے آتا ہے جہاں وہ ہر کردار کو اسی اصل حالت میں دکھاتے ہیں کہ وہ سرکاری ملازم کہتا ہے کسی بھی طریقے مجھے یہاں سے نکالا جائے ٹھیک دار کہتا ہے کہ اگر چار پیسے لگ بھی جائیں تو مجھے اپنی عزت عزیز ہے مجھے فوراں سے یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ اس دوران نکو جو اس جوہے کھانے کا مالک ہے وہ ایک بناوٹی چہرہ بنا کر اور یہ باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ تھاندار سے میری رسم و راہ ہے اور یہاں نکو کا جو کردار ہے وہ وہی کردار ہے جو محمد بھائی کا کردار ہے یا جو اوورکوٹ کے کردار کا کردار ہے جو تمام تر تصنوں کے ساتھ اپنی شخصیت کی بناوٹ کے ساتھ کرداروں کے سامنے آتا ہے اس کا خارجی روپ اس کے داخلی روپ سے این متصادم ہوتا ہے یہی وہ جبر ہے جس کا غلام آباس اظہار کرتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں عام آدمی کو رہنے کے لیے ایک پورتصنوں چہرہ بنانا پڑتا ہے ایک ایسی بناوٹی شخصیت اختیار کرنی پڑتی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اب چونکہ نکو کا اڈا ہے اس کی روزگار روزی کا ذریعہ ہے اس کا روزگار اسی جوہ کھانے سے منصوب ہے اور یہ دس کے دس اس کے چھوٹے یا بڑے گاہک ہیں ہر دکاندار کی طرح اسے بھی اپنے گاہک یا گراہک جب ہم یوپی یا دلی کے لوگ سنتے ہیں تو وہ لفظ گراہک بولتے ہیں اپنے گراہک بڑے عزیز ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کاروبار کسی بھی طریقے سے خراب ہو چمڑے کا جو تاجر ہے وہ بھی سخت سیخ پا ہوتا ہے اور وہ سب ایک دوسرے سے کچھ کہنے کی بجائے نکو پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تم اتنے سالوں سے یہ اڈا چلا رہے ہو تو تم نے پولیس رس سے رسم راہ کیوں نے رکھی تم مہینہ کمیشن کیوں ادا نہیں کرتے اور تمہاری وجہ سے ہم غیر محفوظ ہوئے ہیں اور ہماری عزتیں دعاو پر لگ گئی ہیں یہاں نکو انہیں کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے تم بالکل بے فکر رہو تم سب تھانے دار میں یہ ایک فرضی کہانی بنائی ہوئی ہے وہ اصل میں میرا دوست ہے بلکہ میرا عزیز ہے اور اس میں وہ اتنی تصنیوں سے کام لیتا ہے وہ ایسی ایسی بناوٹیں کرتا ہے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اس کی آنکھوں کا گھومنا حتیٰ کہ اس کے بالوں کا جنقشہ ہے کہ وہ ایک طرف سے مانگ نکالتا ہے اس مانگ کی دوسری طرف جو لمبے والا ہے وہ اس کے ماتھے پر پڑے ہوتے ہیں اس نے ایک مفلر گلے میں ڈالا ہوتا ہے وہ خاص طریقے سے پان کی پیک کرتا ہے لیکن ہمارے عدب کا حصہ ہوتا ہے ایک ایسا کردار دکھایا جاتا ہے ہاں یہ فرق ضرور رہا کہ غلام باس نے یہ کوئی لکھنوی طرز کا کرتا پجاما سفید رنگ کا بغیر کالر کے پینا ہوا شخص نہیں دکھایا یہ نکو بار بار دس کے دس جو حوالات میں بند کہہ دی ہیں انہیں یقین دلاتا ہے کہ تھوڑی دیر میں ہم چھوٹ جائیں گے وقت صبح ہو جاتی ہے آٹھ بج جاتی ہیں نو بج جاتے ہیں دس بج جاتے ہیں جب دس بجتے ہیں تو تھانیدار وہاں پر آتا ہے تو نکو اس سے سلام کی کوشش کرتا ہے تھانیدار دانستہ یا غیر دانستہ اس سے اندیکھا کر کے چلا جاتا ہے اور تھوڑی دور جا کر اپنے پولیس والوں کو کہتا ہے کہ انہیں حوالات میں ڈالو کیونکہ اس تھانیدار کے کہنے پر انہیں حوالات سے باہر لائے گیا تھا جب انہیں حوالات سے باہر لائے گیا تو نکو اپنے دیگر جو قیدی ساتھ تھی ہیں انہیں کہتا دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کتانے دار سے میری قریبی رسم ہو رہا ہے اور یہ بھی ہمیں چھوڑ دے گا یہ سب کاغذی کاروائیاں تھی سرکاری ملازموں پر افسران کا بوجھ ہوتا ہے وہ افسران کے خوف کی وجہ سے ہمیں لے کر آئے ورنہ اس کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے جوہ خانے پر ہاتھ ڈالے اس دوران نکو ہنستہ رہتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے روپ داب جھاڑتا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا جوہ خانہ محفوظ ہے وہاں پر جو بیوی سے ستائے ہوئے لوگ ہیں جو متمول لوگ ہیں جو چھوٹ چھوٹے دکاندار ہیں وہ آرام سے آ کر اپنا جوہ خیر سکتے ہیں اور انہیں مکمل تحفظ حاصل ہوتا ہے لیکن تھاندار اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہم دیکھا کر کے چلا جاتا ہے اور اپنے سپائی سے کہتا ہے کہ انہیں دوبارہ حوالات میں بند کر دو اس دوران تھاندار کافی دیر اندر رہتا ہے یہ باہر انتظار کرتے رہتے ہیں اور سپائی بھی نہیں آتا کافی دیر کے بعد ایک سپائی باہر آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تھاندار صاحب نے یہ کہا ہے کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے تم سب ہی اپنی پتلونے اتار کر لیٹ جاؤ اپنے کپڑے اتار کر لیٹ جاؤ ہر شخص دوسرے شخص کے پانچ جوتے مارے اور یہ جوتے مارنے کے بعد میں پھر دیکھوں گا تمہارے ساتھ کیا کرنے یقیناً وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا جب یہ بات کی جاتی ہے تو نکو سب کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے سب پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے چاروں نہ چار پولیس والے کی مضامت سے اس کی دھکم پیل سے اور ایک دو لوگوں کی ابتدائی کوششوں سے جو فوراں لیٹ کر اپنی پتلون نیچے کر دیتے ہیں اور پہلی بار پولیس والا دس جوتے مارتے ہیں آخر کار یہ ایک مشکل مرحلہ تیہ پاتا ہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کو دس دس جوتے مارتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کو دس دس جوتے مار لیتے ہیں تو تھانے دار حکم جاری فرماتا ہے کیونکہ پہلے وہ اس میں لیٹو لال کر رہے ہوتے ہیں تو تھانے دار کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایک دوسرے کو دس دس جوتے نہیں مارو گے تو میں تمہارا تمہیں غلاط میں بند کر دوں گا اور تم پر بقاعدہ کیس بھی دائر کر دوں گا اس پر وہ یہی تیہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ایک دوسرے کو جوتے مار کر اپنی جان چڑھائی جائے یہاں غلامباس ہندوستان کا وہ جو خاص نزاج ہے جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جوتے بڑھانے والوں کی تعداد بڑھا دی جائے بجائے جبر کے ختم کرنے کے وجات مسعود نے اپنے ایک افسانے میں اپنے ایک کولم میں جواری کے حوالے سے اور غلامباس کے فن کے حوالے سے بڑی شاندار ایک سطر لکھی ہے انہوں نے لکھا کہ جب درد حد سے بڑھ جائے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کم درد کا انتخاب کر لیا جائے بجائے اس کے کہ زیادہ درد سے اپنے جسم کو چلنی چلنی کیا جائے زیادہ تظلیر سے اپنی جو شخصیت ہے یا جاپنا ایک تصور ہے معاشرے میں کیونکہ یہ افسانہ معاشرتی جبر کا نمائندہ ہے سماج جندگی کا نمائندہ ہے ہماری زندگیاں کس طرح گزرتی ہیں ان میں کون کون سے مسائل در پیش ہوتے ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے مختصر سے چار چھے صفات میں کمال ہنرمندی سے اسے ظاہر کرتا ہے تو یہ سب کے سب آنکھیں جھکا کر ایک دوسرے کو جوتے مارتے ہیں اور دوبارہ سے اپنی پتلونے اوپر کر کے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو تھانے دار کہتا ہے کہ بھاگ دو آج کے بعد تم میں سے کسی نے جوا کھیلا تو دیکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ چاروں نہ چار ایک دوسرے سے آنکھیں ملاتے ایک دوسرے سے آنکھوں چراتے جب تھانے کے باہر آتے ہیں تو نکو اپنا کمیز کا جو کولر ہے اسے درست کرتے ہوئے نہایت تحکمانہ انداز سے کہتا ہے دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ تھانے دار ہمیں کچھ نہیں کہے گا نہ پرچہ ہوا نہ قید ہوئی نہ جرمانہ ہوا نہ حوالات جانا پڑا اور بغیر کسی سزا کے تم سب محض اس لیے رہا ہو گئے کہ تھانے دار میرا قریبی دوست اور عزیز تھا یہاں افثانہ ختم ہو جاتا ہے لیکن جیسے آپ کو پہلے ایمنٹو پر گفتگوئے کے دوران بتایا کہ بڑی کانی جہاں ختم ہوتی ہے وہی سے اس کے معنی کا ایک نیا سرسلہ شروع ہو جاتا ہے اس افثانے کے اختتام کے ساتھ ہی کاری کے سامنے کئی دنیایں گھومنے لگتی ہیں نکو کا زاہری روپ اور اس زاہری روپ کے ساتھ جو دس فسے ہوئے لوگ ہیں ان کا اس زاہری صورتحال پر بھروسہ کرنا یا اس پر کمپرومائز کرنا اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا جس کے لیے شاید وہ زندگی کے کسی دوسرے شعبے میں خود کو تیار نہ کر پائیں شاید وہ سرکاری ملازم کو یہی شرط اپنا افسر رکھے تو اس کا حکم نہیں بجا لاتا وہ جو وسیقہ نویس ہے اس کا کوئی سینئر یا بڑا اگر اسے کہتا کہ وہ اپنی پینٹ اتار کر اور اپنی تشریف پر دس جوتیں مارے تو یقیناً وہ اس کے خلاف شدید اعتجاج کرتا لیکن یہاں ہندوستانیوں کا خاص نزاج بھی ہے کہ جب وہ مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو جرت مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے یہ نہیں پوچھتے ہمارا گناہ کیا ہے یہ نہیں پوچھتے قانونن ہم نے کیا کیا ہے کیا ثبوت ہیں اور نہ یہ استفسار کرتے ہیں کہ جرم اور غیر اخلاقی حرکت میں کیا فرق ہے کیونکہ جوا جرم ہے جبکہ تاش کھیلنا یا یوں رات کو چھتوں پر مارکٹوں میں بیٹھ کر تاش کھیلنا ایک غیر اخلاقی حرکت ہے لیکن چونکہ وہ منافق لوگ ہیں ان کے دو دو روپ ہیں ان کے خارجی روپ اور ہیں ان کے داخلی روپ اور ہیں لہذا وہ اس خاص صورتحال سے نکلنے کے لیے اس کڑوی گولی کو بھی نگل لیتے ہیں جس کو وہ نگلنے پر آمادہ نہیں ہوتے وہ اپنی عزت کو نلام کرنے پر بھی محض اس لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہاں ہم دس ایک دوسرے کے گواہ ہیں دوسری صورت میں شام تک شہر بھر میں ہمارے پوسٹر لگے ہوئے ہوں گے تو یہ آپ کو ایک جو خصوصی صورتحال علام عباس سمیت بیشنی صدی کے غالی بفثانہ نگاروں کے ہاں دکھائی دیتی ہے گو غلام باس حلکار باب زوب کے لوگوں کے قریب رہے جیسے آپ کو ناصف قاظمی کا بتایا لیکن ترقی پسند تحریک کے دائین کا یہ خیال ہے کہ غلام عباس کے ہاں زندگی اپنی تمام ترس سکتی صورتوں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے غلام عباس کے افسانیں معشرتی جبر کے نمائندے ہیں غلام عباس کے افسانیں اس عام آدمی کے نمائندہ ہیں جن کے حقوق کی آواز روس سے اٹھ کر پوری دنیا میں پھیل گی جو سرخ انقلاب لانا چاہتے تھے غلام عباس عام داستان گود بحض نہیں ہیں بلکہ وہ عام آدمی کے دکھوں کو اپنے افسانوں میں تخلیق کرتا ہے اپنے ناولٹوں میں تخلیق کرتا ہے غلام عباس ابتدا سے ہی کئی اچھے رسالوں کے ساتھ منسلک رہے جن میں ہمائیوں ہے جن میں نارنگ خیال ہے جن میں سہیلی ہے جن میں امرت سر ہے جو آل انڈیا ریڈیو کے رسالے تھے آواز آہنگ ان کے لیے بھی غلام باس لکھتے رہے اور انہیں بھرپور ایک تخلیق زندگی گزاری اور ان کی تمام طرح زندگی میں جو غالب ان کی فکریات ہیں وہ معشرتی جبر معشرتی اونچ نیج معشرتی پہلے مختلف کرداروں کے درمیان سماجی تفاوت اور اس سماجی تفاوت میں ایک دوسرے کی بقاہ کی جنگ یہ دس کے دس کے دار نکو کی باتوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے بقاہ کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بارحال کسی نہ کسی طریقے اس صورتحال سے خود کو معشرتی سطح پر اس جبر سے بچا کر لیاتے ہیں جو کچھ دیر بعد تک ان کے گھروں تک پہنچ جاتا بدرامی کا جو سیلاب ان کے محلوں ان کے سوسائٹیوں ان کے شہر ان کے سسرال ان کی اولاد ان کے گھر بار تک پہنچ جاتا تو وہ ایک کم گھاٹے والا سودہ کرتے ہیں جیسے اورکورٹ کا جو کردار ہے وہ کوئی بھی سودہ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا یہ لوگ بھی چونکہ اندر سے کھوکلے ہیں ان کی جو ظاہری شباحتیں ہیں وہ ان کی اندر کی شباحتوں سے ہم آنگ نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں ان کے خارجی اور داخلی روپ مختلف ہونے کی ویسے یہ زندگی میں کئی ایسی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کے ظاہری روپ سے لگا نہیں کھاتی تو یہ اس وقت اپنے جب یہ کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو یہ اپنے ظاہری روپ کو خارجی روپ کے ساتھ داخلی روپ کے ساتھ بدل دیتے ہیں اور وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جو حاکم ان سے کرواتے ہیں تھانے دار حاکم کی علامت ہے تھانے دار کا نمائندہ سپاہی اس تھرڈ مین کمیشن ریجنٹ یا قاسد کی علامت ہے جو پوسٹ کالونیل یا معباد نوبادیاتی معاشروں میں تیسرے کردار کی صورت میں موجود ہے نکو اس ایک تصنع سے بھرپور ایک جالی کردار کی علامت ہے جو آپ کے اطراف اطراف پھیلا ہو رہا ہے جو خود کو لائک ظاہر کرتا ہے جو خود کو طاقتور ظاہر کرتا ہے وہ کسی بینکار کے روپ میں ہو سکتا ہے وہ کسی استاد کے روپ میں ہو سکتا ہے وہ کسی سیاستدان کے روپ میں ہو سکتا ہے وہ کسی ملہ کے روپ میں ہو سکتا ہے وہ کسی بھی روپ میں ہو سکتا ہے کہ اس کی جو داخلی حالت ہے وہ اس کے ظاہری حالت سے متصادم ہوگی اور وہ دس کے دس کردار پاکستانی معاشرے کی جو متوسط زندگی ہے جیسے عام میڈل کلاس کہتے ہیں اس کی مختلف سطحوں کے نمائند ہیں ایک ٹھکے دار ہے تو ایک وسیقہ نویس ہے اور ایک پان فروش ہے جسے غربہ میں شمار کیا جاتا ہے ایک سرکاری ملازم ہے جسے نہ امیر سمجھا جاتا ہے نہ غریب سمجھا جاتا ہے تو یہ آٹھ کے آٹھ کردار دو جو مشاق جواری ہیں ان کی تفصیلات مصنف نہیں دیتا یہ بھی خاص تقنیک ہے کہ غیر ضروری کرداروں کا تفصیلی معاقمہ نہیں پیش کیا گیا کیونکہ غلام عباس کا مقصد معاشرے کے ان فعال کرداروں کی تصویر کشی کرنا تھی جو بظاہر بائزت ہیں جو بظاہر طاقتور ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو صاف ستھرا اجلا سفید پوش کہتے ہیں یہی منافقانہ جو چہرے ہیں ان کے اوپر سے نکاب اٹھانا غلام عباس کی زندگی کا مقصد رہا شاید یہ وجہ ہے کہ ان کے جو افسانوی کلیات ہے اس کا عنوان بھی زندگی نکاب اور چہرے رکھا گیا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ